مہدرم ناصلینا السلام علیکم ورکاتہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹوی پرواز ٹوی خبرنامے میں آپ سب کا خیر مختبہ میں پرائے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ کچھ تحاتی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے اور یہ پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر اس بچے کی طرف دیکھ تھے جو ان پوچھنے والوں کے ساتھ ہوتا تھا اور پھر فرماتے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو یہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے نہیں پائے گا کہ تم پر تمہاری قیامت ہو جائے گی تشریح اگر یہ بچہ زندہ رہا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس بچہ کے بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے سے پہلے تم سب وفات پا جاؤ گے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا مذکورہ مدت کے عرصہ کے بعد ایک نسل کے خاتمہ اور ایک قرن یعنی احد کے اختتام بزیر ہو جانے کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ ایک پوری نسل کا ختم ہو جانا اور ایک زمانہ کا اپنی مدت کو پہنچ کر اختتام بزیر ہو جانا ایک طرح سے قیامت ہی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو ساتھ کم تمہاری قیامت سے تعبیر فرمایا اس حدیث کے سلسلہ میں زیادہ واضح بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ پوچھنے والوں نے قیامت گبرا کے بارے میں پوچھا اور چونکہ ان کا یہ سوال ایسا تھا جس کا صحیح جواب دینا ممکن ہی نہیں تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیمانہ اسلوب میں مذکورہ جواب انعیت فرمایا سات ام تمہاری قیامت اس سے مراد بعض حضرات کے نزدیک قیامت سغرہ یعنی پوچھنے والوں کا مر جانا ہے اور بعض شارہین نے اس سے قیامت و وسطہ مراد لی ہے جس کا مطلب ان جیسی عمر رکھنے والے سب لوگوں کا مر جانا ہے اور یہ تہہ کہ یہ بات اکثر و غالب کے اقرار کے اعتبار سے فرما تفصیل سے قبل جانتے ہیں آج کی اہم سرکھیا خصوصی فنڈز کے سریعے عوامی سولتوں کے لیے کمیوریٹی ہار جن کی تعمیرہ عوام کو سولتیں پرامتنے والی قمر صرف بیاریس ارپا نے میلے بھی کھانا لڑکیاں وہ خواتین ہر میدان میں آگے بڑھے اپنی حفاظت آپ کے تحس کراچے وہ دیگر حلوم کو سیکھے زلہ کرے کر سیر نارا ایڈرٹی برقی پیلوں میں ایسی ڈی شامیر کنے کے خلاف فانگریس کا زبردست اہتجار ریاسا جی بھومت پر لوٹ کسوٹ کا احساب اسی کو پیش کی نمائل دکھی لڑکیاں خوام کا حیرہ ماں پاپ بچوں کو ہر میدان میں آگے رکھے حکومت لڑکیوں کی فاسد کے لیے کئی خانون عمل میں لارہی سیڈپی چیرمنٹ ٹیوی تکراؤ اب خبریں تفصیل سے شہر کی تراقی کے لیے بہت کچھ کیا کیا اور بہت سے کام باقی ہے میں انتخاب کو لے کر نہیں بلکہ شہر کی تراقی کے لیے کام کرنے والا فرد ہو مستقبل کو لے کر پروگرام ترطیب دیے جا رہے ایمیلے بیگالا گھنیش کپتہ کا بیان نیسمہ پار اربن ایمیلے بیگالا گھنیش کپتہ نے کلاروڈ منور کاپو سنگم میں سی ڈی پی فنڈ سے تعمیر کے گئے اوپین جیم اور کمیونیٹری ہال کا افتتہ کیا اس کے بعد انہوں نے سی ڈی پی فنڈ کے ذریعے سنگم ایڈیشنل رومز کی تعمیر کے لیے پچیس لاکھ روپیہ منظور کرتے ہوئے منظوری کی پروسیڈین کوپی سنگم والوں کے حوالے کی اس موقع پر ایمیلے بیگالا گھنیش کپتہ نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شہر کو خوبصے خوبصورت طریقے سے بنانے کے لیے دراخیتی کاموں کو عمر میں لائے جا رہا سیٹی سینٹر کے علاوہ ہر علاقے کی دراخی کے لیے پروگرام ترطیب دیے جا رہے چوڑی سڑکی ہرے بھرے سڑکوں کے درمیان لائٹس لگائے گئے پورانے کلیکٹیٹ آفیس کی جگہ کلا بھارتی اڈرٹوریم کی تعمیر کے لیے ریاستی آئی ٹی وزیر کے ٹی آر کے آتو جندھی سنگے بنیاد ڈالا جائے گا اور ورنی چو راستے سے ناگرام تک ڈبل بیڈروم کی تعمیر عمر میں لائے جائے گی انڈرگراؤنڈ کا نام لیتے ہی ڈرنے والی عوام کو انڈرگراؤنڈ ڈریلیج پورا کرتے ہوئے اس ٹی پی کی تعمیر کے ذریعے عوام میں سولت پہنچائے جائے گی کم جگہوں پر انڈرگراؤنڈ ڈریلیج کی تعمیر کرتے ہوئے باقی جگہ پر نیو کلیکٹڈ کی تعمیر کی گئی اور آئی ٹی ہف ڈبل بیڈرومز نیاک بیڈرنگ کی تعمیر عمل میں لائے جا رہی خوموں وہ تبخوں کے سنگموں کی بیڈرنگ کی تعمیر کروائے جا رہی فنڈز بھی منظور کیے جا رہے سب تبخوں کو مساوات کے ساتھ فنڈز کی منظوری اور فنڈز کی اجرائی کی جا رہی منور کاپو سنگم کے لیے 25 لاکھ سی ڈی پی فنڈز کے سر یہ منظور کیے ہیں خلاب اور کے پاس شمشان کی تعمیر جاری ہے آنے والے وقتوں میں عوان کی سولیات کے لیے اور بھی فنڈز کی منصوری عمل میں لائے جائے گی اس پروگرام میں میر دی نیتو کرن نوڈا چیرمنٹ رباکر اڈی شمبھونی گڑی چیرمنٹ ایم مہیندر آر بالا کشن اس راجو وائی گنگا در ویجے کسان سنگم صدر جی لیگم نائب صدر شنکر نرسی یا سیکریٹری ان رتناکر اس بھومن نام ڈی لکشمن کورپریٹرز و دیگر موجود تھے ایم مہیندر آر بالا کشن ڈی لگرام میں سیرانérence شوید ڈی لگرام میں پش سی辛شان ڈی لگ روپ روپ with ڈی لکشن موسیقی 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 ہر میدان ہر مخابلے میں کھرے اترنے والوں کو سرکاری ملازمتیں انتظار کرتی ہے اور پرائیویٹ کمپنیاں بھی ان کا اصطر بال کرتی ہے اس موقع پر کلیکٹر نے آنٹویں اور نبی جماعت کے طلبہ میں شوس پو سوکس دینے کی بات کہی انہوں نے لڑکیوں کو دسویں جماعت میں محنت کے ساتھ آگے پڑھ کر اچھے رینک لانے کی خواہش کی اس موقع پر کلچرل پروگرامز کی سرانہ کی گئی اس موقع پر کلچرل پروگرامز کی سرانہ کی گئی اس موقع پر کلچرل پروگرامز کی سرانہ کی مئنigration اس موقع پر کنیر کو پہ کر لاشو وزارہ کی ہوا اس موقع پر کلچرلہ میگراز چل چل التي م wreont دینیار ہے اس موقع就یدودند تائمہ چمسہ ARE ا ذراعی شèresخت pusہ شہدرrained میکنیوں نے ایک esqueب پا رکھنا چیز بیاری کبود ہی زیب سے آشار ہمارے ہیں پسیار منام کاسٹپڑا تک نیروز کو وائلی مین کسٹپڑا لنے جن جا لی مانچی چوزوکو ڈای کسٹپڑا لنے جا لی نسکو وائلی مشکل وائلی کاسٹپڑا لنے جن جا لی تنم کنن سکل کو افتادنی سکو وائلی سو اکڑا مانچی یا کسٹ پڑی بیدھی آرثی تپکو کونڈا مانچی ریاں گوشت سو اندی تنو مانچی ساؤنم لوں سیرا پڑی اوکاس مونٹو اندی کسٹ پڑنن لوں وقتی موجود ادی اوک ویل اٹی ویٹی کا بلوف زیتی ساٹیفیکٹ دیچکو نا کودا تنکو او دیوگو مراخ ملی روڈ میڈام داثم پلی سوش کرد سو او دنگا کار کنڈا گا مانم سبجیکٹ دو پارٹ گا نیت سکونڈے سبجیکٹ نیت سکونڈے پاس ہو دے تپکو کونڈا مانکو منچی اوکاس آلوستہ ای روزو اٹ گورمنٹ شکٹار لگ آوچو اٹ پرائیویٹ شکٹار لگ آوچو پرائیویٹ شکٹار لوگ سمسران کی کوٹی روپ آیا ہے لو برثی شعبے میں ہونے والے نقصانات کے نام پر غریب عوام سے برثی کے ایسی ڈی چارجز کی وسولی پر کانگریس پارٹی کی جانب سے پاور ہاؤس کے سامنے زبردست دھرنا ایسی ڈی چارجز کے فیصلے سے دست برداری کے لیے کانگریس خائدین کا احتجاج نظم بار ٹون میں کانگریس پارٹی ٹون صدر کشا بیرو کی خیادت میں ونی چوراس کا پاور ہاؤس کے سامنے بڑے پیمانے پر دھرنا منافت کیا کیا کانگریس خائدین نے حالیہ کرنٹ بلو میں ایسی ڈی چارجز ڈالے جانے پر احتجاج کرتے پر نائے بازی کی اور ایسی ڈی چارجز کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا اس موقع پر ظلہ کانگریس صدر مانانہ مہارڈین نے بات کرتے پر پتایا کہ تلنگان حکومت غریب وہ متوسط طبقے کی عوام پر زبردستی ایسی ڈی کے نام پر بوش ڈال رہی حکومت کو اس فیصلے سے دست بردار ہونے کا مطالبہ کیا برقی کے نا اہلی کو چھپانے کے لیے حکومت ایسی ڈی کے نام پر غریب عوام کو لوٹنے کی کوشش کر رہی اس کے بعد خائدین نے ایسی ڈی چارجز کی مزمت کرتے پر الیکٹرک سٹی ایس ای سے ملاقات کرتے پر میمورنڈپ پیش کیا اس احتجاجی پروگرام میں ٹی پی سی سی نیب صدر تاہیر بن حمدان پی سی 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 گریف گڑگو گانگا جن سینیار کایت نگیش ریٹی سوامی کوٹ کرنا کر بدیگر حائدین موجود تھے پیرفتو پربوطتом بسولیس تنٹ مانٹی سا مانیوں ل wherebyنہ آتھقا بارم بڑھUM دیں منظ� gallons کچھ داخل واقینا موسیقی 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 میں بتایا ہے کہ ہر خاندار میں لڑکیوں کو اہمیت دیتے پہ انہیں میالی تعلیم دلانا چاہیے سماج میں بیٹی کی اہمیت گھر کی برکت ہوتی ہے ان کو تعلیم دلانا نہایت ضروری ہے اور وہ بھی ماں باپ کا اولین فرض بنتا ہے لڑکیوں کی فاظت کے لیے خانونی طور سے کئی جیو عمل میں لائے جانے کی وجہ سے بیٹیوں نے کافی ترخی کی ہے تلنگان حکومت لڑکیوں کے مستقبل کے لیے کئی اس کی مات کو عمل میں لائے لڑکیوں کو بھی مردوں کے برابری کی حقوق دینے چاہیے اور برابری کی آزادی دینی چاہیے اس موقع پر محلہ کمیشن ممبر اس لکشمی نے پات کرتے ہوئے بتایا کہ لڑکیوں کی فاظت کے لیے کئی خانونی جیو کو لائے کیا لڑکیاں اپنی حمد کے ساتھ آگے پڑے کم عمر نابالک لڑکیوں کی شادیوں کی روک تھام کے لیے بھی حمد کے ساتھ اپنے خدم آگے پڑھائے اور لڑکیاں ہر میتان میں آگے رہنے کی کوشش کرے اس موقع پر زلاسپتال سپریٹینڈے ڈاکٹر پرتی مہاراچ سینئر سیویل جرش کی پردنا واتی وہ دیگر موجود تھے اتھیکشتہ وائچنے والدی انچانجو ڈیڈام لو میڈم سودھارانی آرکی اٹھلاگے ناث دوٹی مروکہ ویششتہ دینگے ویششنے والدی منا پیددلوں جیڈیو میڈم پدوان پدواند میڈنگ آرکی اٹھلاگے ہندرام میڈنگ آرکی ویجا میڈنگ آرکی لےبر آفیسر ڈیسٹک لےبر آفیسر اول آری ویششتہ دینگے ویششتہ دینگےaltres 1929 ڈیڈانگو چششتہ دینگے موسیقی 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 دل کے ڈاکٹر کی خدمات چوبیس سو گھنڈے عقام کے لیے دستیاں سیٹی مرٹی سپیشائلیٹی ہسپیٹل تمام میڈیکل کیس، ٹراما کیس اور تمام آپریشن انتہائی کم خرش میں کورپوریٹ کی طرز پر مزید مارمات اور علاج کے لیے رابطہ کرے مینجنگ ڈائیکٹر محمد عبدالحبی سیٹی مرٹی سپیشائلیٹی ہسپیٹل خرجہ کولنی بودھرورٹ نیزم پار سیل نمبر 85788-18578 اور 85989-86666 السلام علیکم مہترم ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں شہر نظامباد کا خلب بابن صاحب کے پہاڑی کے خریب 16 اکر پر مشتمل نیوڈالی آرڈ وینچر وادی مدینہ میں الحمدللہ 42 یعنی 42 لیکس میں آلشان مکان تعمیر کر کے دیا جا رہا ہے الحمدللہ بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے سترہ سے زیادہ مکان بک ہو چکے ہیں جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا سترہ سے زیادہ مکان بک ہو چکے ہیں ہر عام با خاص کے ساتھ سرکاری ملازمین بھی بینک کی سہولت کے پیشے نظر پلوٹ بوکنگز کروا رہے ہیں جو حضرات ابھی تک وینچر کا مشاہدہ نہیں کیے وہ ایک مرتبہ ضرور تشریف لائے تمام سہولتوں سے آرہستہ اس وینچر میں پلانٹ لینا آپ کے لیے محض ایک سال میں بہت کارامت ثابتوں کا انشاءاللہ پھر سے ایک مرتبہ آپ کو یہ بتا دے کہ شہریہ نے نظم اپا بلکسوس زارتی مکان کے خواہشمند حضرات کے لیے خوش خبری ایک سو پچھیس گس پر مشتمل مکان بیالیس ناک روپیے میں جی ہاں 42 لیکس روپیز میں 125 گس پر مشتمل مکان اپتدائی رخم محض بارہ لاکھ ادا کرنے پر پلوٹ کی ریجسٹری کر دی جائے گی مباخی رخم کے لیے بینک لون کی سہولت دی جائے گی جس میں آپ کو مہانہ 15,000 روپے ادا کرنا ہوگا بوکنگز جاری ہے تو دیر کس بات کیے چل دکھیجئے 9849-431-967 اور 739-608-305 یا پھر 986600-6009 پر ہم سے رابطہ کریں وقفے کے بعد دوبارہ استقبالے بڑھیں گے مسید خبروں کی چانے آرہور کے اخیتی اخاماتی سکول اور جونئر کولیج بوائیس میں تعلیمی ساہ 2023-24 داخلوں کا خاص حکومت کا مقصد غریب مستق طلبہ کو تعلیم کے زیور سے آرہستہ کرنا ہے اولیائے طلبہ اپنے بچوں کو آرہور اخامتی سکول وہ کالیج میں داخلہ دلوائے اور ان کے مستقبل کو سمارے تی جی ٹی عبد المجاہد کا بیان آرہور کے اخیتی اخامتی سکول وہ جونئر کالیج بوائیس دسوی میں تعلیمی ساہ 2023-24 داخلے کا آغاز ہو چکا اس بات کا اصحاب تی جی ٹی اردو عبد المجاہد نے کیا آرہور اخیتی اخامتی سکول میں پانچویں، چھٹویں، ساتویں، آنٹویں کے ساٹھ مینالٹیز اور بیس نون مینالٹیز کی نشستیں موجود ہیں انٹرمیڈیٹ ایم پی سی کے لیے چالیس اور بائی پی سی کے لیے چالیس نشستیں موجود ہیں حکومت تلنگانہ کی جانب سے ریاست بھر میں دو سو چاہ آخریتی اخامتی سکول موجود ہیں آگے چل کر یہ سکول کالیج کی نویت پر پہنچ چکے ہیں عبد المجاہد نے مزید بتایا کہ پہلے آؤ پہلے پاؤں کی بنیاد پر داخلے جاری ہے آن لائن درخواست دینے والے امیدوار ویب سائٹ www.temnis.tlingana.gournament.in کے ذریعے داخل کریں ریاستی حکومت کی جانب سے فرید طلبہ پر ایک لاکھ سے زیاد اخراجات کو خرچ کیا جا رہا تلنگانہ حکومت کی جانب سے مفتد تام وہ خیام کے ساتھ ساتھ خابر اساتحظہ وہ لیکچوررز کی تدریسی خدمات اور تمام تر تعلیمی مواد مفتد دیا جارہا ہے اس سکول اور کالیج میں کارپریٹ طرز پر طلبہ کو تعلیم دی جارہی حکومت کا مقصد ہے کے قریب مستحف طلبہ بھی انگلیش منیم سکولز اور کالیجز میں تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عبدوں پر فائز ہو اور یہ طلبہ اپنے بچوں کو آنمور اقلیت یا خامتی سکول وہ کالیج میں داخلہ دلوائے تاکہ اپنے نونحالوں کا مستقبل سمر سکے اسے استفادہ کرنے کی افل کی حکومت تلنگانہ کی جانب سے ساری ریاست تلنگانہ کے اندر تقریباً دو سو چار اسکولز تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکولز کے نام سے قیام کیے گئے ہیں جو اب آگے چل کر اپگریڈ ہو کر یہ اسکولز کالیج کی نوعیت پر پہنچ گئے ہیں ہمارے تمام اسکولز ان اسکولوں کے اندر ان اسکولوں اور کالیج کے اندر آنے والے تعلیمی سال دوہزار بائیس اور تئیس کے لئے نئے داقلوں کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ جنوری سولہ سے داقلوں کا آغاز آن لائن کے ذریعے ہو چکا ہے جو بھی حضرات اپنے نونحالوں کو جماعت پنجم اور انٹرمیڈیر سالے اول کے اندر داقلہ دلوانا چاہتے ہیں وہ ٹیمریز کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے اسکول پہنچ کر کلنگا ناقلیتی اقامتی اسکول آرمور بائیس ون کے اندر پہنچ کر اپنے نونحالوں کا داقلہ دلوا سکتے ہیں اس اسکول کی جو خصوصیات ہے جس میں انگریزی تعلیم میاری تعلیم ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر تامو خیام کا انتظام ہے مفت تامو خیام مفت نوٹ بوکس اور تمام سہولیت کے ساتھ یہاں پر تعلیم جاری ہے آپ اپنے نونحالوں کے روشن مستقبل کے لیے ہمارے سے اپروچ ہو کر اپنے بچوں کا داقلہ کروا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو آدھر کارڈ اور ایک فوٹو کی ضرورت پڑے گی وہ آپ لاکر ہمارے اسکول کے بے یا پھر ٹیمریز کی ویب سیٹ پر جا کر آپ داقلہ لے سکتے ہیں جماعت پنجم میں جملہ اسی نشستیں ہیں جن میں سے ساٹھ نشستیں اقلیتیوں کے لیے ہیں اور بیس نشستیں جو ہے نان مینائٹی کے لیے مختص کی گئی ہیں اور انٹر سال اول ایم پی سی اور بی پی سی میں چالیس چالیس نشستوں پر داقلہ جاری ہے تو جو پہلے آئے گا اسی کو داقلہ پہلہ دیا جائے گا تو مسلم نونحالوں کے لیے ایک اچھا سا بہترین موقع ہے جو حکومت تلنگانہ کے جانب سے یہ ہمیں دیا گیا ہے میں تمامی اولیاء طلبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے نونحالوں کے روشن مستقبل کے لیے ہمارے ان اسکولوں کے اندر داقلہ کروائے ہمارا پتہ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول آرمور بوائز ون جو اس وقت مقام آلور میں کام کر رہا ہے آپ یہاں پر آ کر ربط پیدا کر سکتے ہیں حالیہ دنوں میں ہیڈراباد میں مناقضہ کرکیٹ میچ میں چیف ایڈیٹر مومنٹ ٹائمز خالد خانی سٹیڈیم پہنچ کر سنسری میچ کا مسا اٹھایا اور ٹیم انڈیا کو خوب چیئر اپ کرتے پہ نظر آئے نیسم آباد شہر کے مشہور صحافی محمد خالد خان صدر اردو پریس کلپ نیسم آباد نے ٹیم انڈیا کی نیوز لینڈ کے خلاف سیریز میں کامیابی پر مبارک بات پیش کی ٹیم انڈیا اور نیوز لینڈ کا پہلا مخابلہ راجر کاندھی انٹرنیشنل سٹیڈیم اپر ہیڈراباد میں مناقض ہوا جس میں محمد خالد خان نے شرکت کرتے پہ سٹیڈیم پر کھلاڑیوں کی ہمت افسائے کی اور ٹیم انڈیا کی کامیابی پر شاندار جشن منایا محمد خالد خان کے سٹیڈیم میں جشن کے ویڈیوز نے سارے شہر میں دھو مچا تھی اور کرکٹ کے شائع قیمت زبرتست مقبولیت حاصل ہے موسیقی موسیقی زلہ کلیکٹر کے حکم کے مطابق جان کامپیٹ ایوینیو پلانٹیشن کو صحیح تاریخے سے کیا اچھا رہا پودوں کی جانوروں سے حفاظت کیلئے سختی سے تاکیت کی گئی جان کمپیٹ کی علاقے میں زلہ کلیکٹر سی نارا ہیٹی کا دورہ گزشتہ دو دنوں سے جائے انہوں نے اس موقع پر ایوینیو پلانٹیشن کے کاموں کا جائزہ لیتے پر مائو سے زائے کی زلہ کلیکٹر کی حکم کے مطابق ایٹ پلی منڈل جان کمپیٹ گاؤں میں سڑکوں کے دونوں بازو لگائے گئے پودے صحیح نہ ہونے پر اس کی جگہ دوسرے پودے لگائے گئے ایٹ پیٹے گوپال کریشنا نے اس بات کا اظہار کیا ان دو دنوں میں پودے لگائے جانے کے پروگرام میں تمانیت روزکار اے پیو ٹی اے ایفے نے حصہ لیا پودے صحیح نہ پائے جانے پر بار جگہ بارہ فیٹ کے پودے لگائے گئے گاؤں میں پودوں و درختوں کو جانور کی وجہ سے خرابی پر اس کی نشنوما وحفاظت کی ذمہ داری گرام پنچائت کو سوپی گئی جانوروں کے باہر نکلنے کے اوقات میں پودوں کی حفاظت کے لیے ایک شخص کو رکھنے کے لیے گرام پنچائت اہدے دار کو ذمہ داری کی ہیدائیت تھی اس موقع پر انکہ امرا گرام پنچائت سیکریٹری پریم داس پنچائت اہدے دار تمانیت روزکار اہدے دار وہ دیگر موجود تھے موسیقی 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 خصوصی فنڈز کے سریعے عوامی سولتوں کے لیے کمیوریٹی ہار جن کی تعمیرہ عوام کو سولتیں فرامت دنے والی کمر صرف بیاریس عربانے میں یہ بیکا نا لڑکیاں وہ خواتین ہر میدان میں آگے پڑے اپنی حفاظت آپ کے تحس کراچے وہ دیگر حلوم کو سیکھے زلہ کری کرسی نارا اینڈر تھی برقی پیلوں میں ایسی ڈی شامل کنے کے خلاف کانگریس کا زبردست اہد جات ریاستی بھومت پر لوٹ کسوٹ کا احساب ایسی کو پیش کی نمائن دکھی لڑکیاں خوام کا حیرہ ماں پاپ بچوں کو ہر میدان میں آگے رکھے حکومت لڑکیوں کی فاسد کے لیے کئی خانون عمل میں لارہی سیٹ پی چیرمنٹ ٹی ویٹ سکراؤ آج کے لیے فیلحال اتنا ہے انشاءاللہ مسید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاخت ہوگی تب تک کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے پرواز ٹی وی آپ دے جوہ ساتھ اللہ حافظ